اسلام علیکم بیوورز رمضان مبارک بہت دن ہو گئے تھے کہ میں نے ویلوگ نہیں بنایا تھا کیونکہ رمضان کی مسلوفیتوں کی وجہ سے تو روزے رکھ رہے تھے ہم اور روزی میں سوچ رہی تھی کہ جی ویلوگ بناوں گی مگر میں بنا نہیں سکی اب آج ٹائم ملا ہے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ مانو کے چھے بچوں میں سے ایک جس کا نام ایرک رکھا ہوا تھا گری آئیز والا بچہ وہ بھی مر گیا تھا اور کوکو اور ٹیولپ جو وائٹ کلر کے دو کٹنز تھے مانو کے اس ٹوڑیل مانو کے جو بیٹھی بھی ہے گولڈن اور وائٹ کلر ہی اس کے بچے تھے وہ دو میں نے سیل کر دیئے اور ایک مر گیا تھا باقی بچے تین ایک یہ ہے لیو کھانا کھا رہا ہے کینڈی اور کیپری کے چار بچوں میں سے بھی ایک مر گیا تھا بلکہ جو ٹوی ٹی کی لاسٹ میں نے آپ کو ویڈیو بتائی ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ ہے ہماری رٹی کالی دھپے والی اور یہ ہے ہمارا اینڈریو اور یہ ہے ہمارا مائلو ابھی کھانا کھا رہے ہیں میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھا دوں گی یہ ہماری ہے چھونی مونی نونی نونی بالی پالی فلورا اور اس کے لیے باقی پہلے سب سے ملوا دیتی ہوں اور اس کے لیے بھی ایک گوڈ نیوز بتاتی ہوں یہ ہمارا کوپری بی بی ہے بیٹھا ہوئے وہاں پہ یہ مانو ہے یہ ہماری گندی بچی جولی ہے جولی کو زیشان دکھاؤ کون سی جولی ہے جولی ہے کون ہے پانچ ویلیوں میں سے اچھے باقی ایک کون موجود نہیں ہے کیپری کیپری شاید میرے خیال سے ٹویلیٹ میں ہے اور یہ ہے سنو بیل جو ہمیں گفٹ میں لی ہوئی تھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی کوپر وہاں جا رہا ہے فلورا بیٹھی ہے ایکچھلی اتنی اچھے ہیں نہیں کہ کٹھے آکے بیٹھیں مگر یہ ہے کہ اب یہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ یہ بچے کھا رہے ہیں بچوں کے کیٹن پوڈ میں ان کی نظر ہے کہ ہمیں اپنا کیٹن پوڈ کیٹن پوڈ نہیں چاہیے اور کیٹن پوڈ چاہیے سو یہ لالچ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کا بچ جائے گا تو ہم کھا لیں گے بیٹھ سو کے لالچ کرتی رہے ہیں اور آپ کو میں یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے فلورا نے چار بچے دیئے ہوئے تھے ماشاءاللہ پسٹ رمضان رمضان سے ایک دن پہلے آج پانچمہ روزہ ہے تین وائٹ بچے دیا تھے اور ایک یہ گری بچہ دیا ہے مگر انفورچونیٹلی ایک بچہ تین دن پہلے ہی اس کا بھی اس کی بھی ڈیتھ دو گئی تھی اور یہ ماشاءاللہ سے تینوں ہی فیمیلز ہیں اور دو وائٹ ہیں اور یہ ایک پیور گری ہے یہ اپنی نانی پہ گئی ہے کیپری پہ بس کیپری ایک بزی ہے بس اللہ کرے دعا کیجئے گا کہ یہ اب ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور یہ اچھے رہ جائیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہاں پہ سو اللہ کرے یہ ٹھیک رہے ہیں میں نے خالی ڈبا اس لیے رکھا ہے کوئی شوشہ نہیں کیا کوئی کپڑا نہیں بچھا اس لیے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اس لیے میں نے ان کو ایسے ہی ڈبے میں رکھ دیا ہے اور یہ رہا ان کا کیٹ فوڈ اور باقی ہمارا ٹائگر ہے وہ دوسرے روم میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جیسے ٹائم ملے گا تو میں دکھا دوں گی یہ ان کی ممہ ہے مانو یہ ہماری فلورا اور یہ ہماری تولی ایکچلی میں تو یہ چاہتی تھی کہ ٹائگر اور اس کو بھی سیل کروں لیو کو مگر فلال سیل کیا نہیں یہ آگئی یہ آگئی ہماری کیپری اور وہ ٹینک کینڈی بھاگ رہی ہے کالی کینڈی ایکچلی ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان کو میں نے پہلے بھی ایک کٹن سیل کیا ہوا تھا تو ان کو میری کینڈی بڑی پسند آگئی تھی ایکچلی مجھے اپنی کینڈی بہت زیادہ پیاری تھی مگر میں نے بہت زیادہ دل سے ان کو کینڈی دی تھی یہ آگیا ٹائگر تو میں نے ان کو اپنی کینڈی دے دی تھی مگر ان کا جو پہلے والا کیٹن بڑا ہو چکا تھا سکس منس کا سمبا تو وہ کینڈی کو بہت زیادہ مارنے لگیا تھا تو انہوں نے بس ایکسکیوز کر لیا تھا کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے گفت دے دیا تھا مگر یہ کہ اب ہم اس کو رکھ نہیں سکتے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی بچی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ رہے گی بیٹا ایسے نہیں کرتے آجو ٹائگر تم بھی کھالو بیٹا مانو تمہیں نہیں بلاری بیٹا بیٹا بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ نہیں بچوں کے کھانے میں نہیں تمہارا کیٹ فوٹ باہر رکھا ہے نا ٹائگر تم آجو بٹا ٹائگر آجو شاباش اور دوسرا یہ کہ رٹی کو بھی ہفتہ آٹھ دن دس دن پہلے اس کو پروپر طریقے کے ساتھ ڈرپ لگی ہوئی تھی حالت بہت زیادہ خراب تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صبح تک مر جائے گی مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ سروائیب کر گئی ریکاور کر گئی ٹائگر کو کیٹ فوٹ پسند نہیں ہے اس لئے وہ چلا جاتا ہے کچھ چکن بوائل کھلا دیتی ہوں کینڈی پہ چلی گئی ہے باقی ماشاءاللہ سے چار بچے کھا رہے ہیں یہ مائلو ہے چھونا چھونا یہ ہمارا لیو ہے مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ لیو اور ٹائگر کا نام چینج کروں کیونکہ یہ نام خون خوار ہو سکتے ہیں ان فیوچر میں جا کے تو آپ بھی مجھے نیم سجیسٹ کریں کہ میں ان کے کیا نام رکھوں کیونکہ مجھے ابھی پوراں پتا چلا تھا جو ہمارے فیملی پرینڈز ہیں کہ ان کے ایک کیٹرن کا نام انہوں نے سمبہ رکھا تو بہت زیادہ خون فار ہو گیا تھا جس نے کینڈی کو برداشت نہیں کیا تو میں بھی دیریو ایمیو کے اس طرح کے نیمز جو لیو اور ٹائگر میں رکھے بھی فرس ٹائم ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر بہت زیادہ سر آ جائے تو میرے خیال سے لیو کا نام تو میں نے آئی تنک اوریو رکھ دیا ہے آج سے کہ اس کا چینج کروں گی اور ٹائگر کا آپ کو ہی سجیسٹ کر لیں مجھے کمنٹس میں جا کے تو میں انشاءاللہ تعالی اس کو کوشش کر کے رکھوں گی میں یہاں بات گئی تھی انڈیو جلا گیا انڈیو کی شکل آپ کو دکھا دے دی انڈیو کے ساتھ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا اس کی بھی تھوڑا سا سی سیمی آپریشن ہوا ہوا تھا اس کا بھی کوئی کانٹا ہوا تھا چن پہ نا تو اس کا کانٹا بھی میں نے نکلوایا تھا کٹ لگا کے وہ بھی ماشااللہ سے بلکل ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ ان کی ممہ ہیں لیو والوں کی اور کیپری تو آپ نے دیکھی لی ہے آمل اچھو نا ریٹی بڑے شوق سے کھاتی ہے کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے ویورز کو اپنی شکل تو دکھا دے پہلے تو تو لیو تھا آج سے لے کر تو ریو ہو گیا ہے کچی 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 بڑا شرارتی ہے بڑا شرارتی ہے سب میں سے شرارتی ہے فون کلر کا چونا منو اب یہ بیٹھی ہے انتظار میں کب کھائیں گے کب بچائیں گے تو میں کھاؤں گی ان کا زیادہ بڑا ہوا ہے کیاٹ فوڈ مگر یہ نا ہم بس بچوں والا کھائیں ہم بھی بچوں والا کھائیں چونو ایک دفا بیوورز کو شکل دکھا دے پھر کھانا کھا لے پالا میلا مائلو مل اچھو نا بی بی آجا کھانا کھا لے آرے میرا کوپر سو نا بیٹا کوپر تو میرا پیارا بیٹا ہے نا شب یہ بالا بالا بی بی یہ تو ہمرا لوسی بچا ہے نا سیمی برشن ممہ اس کی ٹرپل کوٹڈ تھی فادر اس کا سنگل کوٹ سا تب جا کے یہ ایسا نکلا آرے میری رٹی بی بی تو دکھائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کے تو بس آنسو بہتے رہتے ہیں صبح مو دلوا دو شام مو دلوا دو تب بھی ایسی حالت رکھیں جیسے گندی بچے ہو او بیٹا آپ وہ بچے کھا رہے ہیں ابھی کھانا تم لوگوں کی اتنا کیا لندھ بنا ہوتا ہے کہ بچوں کے اس میں کھانے میں مو مارنا شروع کر دیتے ہو اچھا کھا لو جو بچ جائے گا کھا لو مانو کیسے شریف ہو کر بیٹھی ہوئی ہے اس کو پتا ہے کہ آنگی تو یہ ڈانٹے گی یہ ہے ہماری سنو بیل اب جو گفٹ ملی ہوئی تھی اب آپ دعا کیجئے گا کہ یہ بھی خیریت سے پریگننٹ اور بچے دے دیں تو ہم ان کو بھی ہینڈ آور کر دیں ان کی گھر والوں کو اوکے جی دعا کیجئے گا جلدی جلدی میں بلوگ بنایا ہے میں نے آج کیونکہ بہت ہی عرصہ ہو گیا تھا بلوگ بھی نہیں بن سکا تھا انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم ملے گا رمضان میں آپ سے دعا ہے کہ ہماری لئے رمضان میں دعا کیجئے گا اور ہم آپ کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے روزے بہت اچھے طریقے سے گزارے اور کچھ گرمیوں میں بھی کمی پیشی ہو جائے سو بہت زیادہ اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے اللہ حافظ